موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حضب حال میں ہوں آپ کمیز بان فرید رہی ناظرین آج شو کے آغاز میں آپ کو لیے چل رہے ہیں موسیق اکیڈمی اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے پیارتے سارے کر دے منزل کسے کسے نوں مل دی پیارتے سارے کر دے منزل کسے کسے نوں مل دی موسیقی 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 چکلہ مکلہ میرا پیار بھی کوئی سی جاندیواری مانگنا ماما بھی اے پل میں تھو ہوئی سی تُسی شاد ربو تُسی شاد ربو آباد ربو اے ہو دعا میرے دل دیئے پیار تیسا کہ ہو جیے گلہ بکار دیو کدھرے چل لیو نہیں پیٹا یہ تھی آخری ٹیم تے ہو جیے دعا ما دائی جیے پیار تے سارے کار دے نہیں تھریسا کچھ سونے پہ مرتا کچھ پیسے بھی مرتا ہے یہ چھوٹے گوشتے بردے بھی یعنی تیرے تانے تو بچان آستے ہو نو پہ ڈکھا لگی تے اپنے تے تمیز کرا لگی تھریسا پیار یہ سارے کار دے ہیں کام میں نہ چا کوئی نہیں کر دا بابا جی پیار نہیں کر دے تھاں تھاں تے دار کار دے جیے اوہ مرے سوخے آہ اوہ لمیاں لتانیاں کےکڑیاں باہد آجائے نہ میرے بابے دوں میں ہو جاں اگے اللہ نے ہاتھ دے کر رکھے آجائے اوہ تو انکید اسی ہے کہ اس شوخے نے سادہ کی کیتا ہے ہوا کیا سولے خان صاحب اوہ سرکار پہلے مگائینے سا نو بھی ہوش کیتا ہے بیلتارے نہیں جاندے راشن لے آنی جاندہ اوہ تو اے ہو جا خرچہ پو آیا سو مکروض ہو گئے جیسی اٹھائی ہزار پہ یا کردہ چڑ گیا نسانے تے تو وہ کونسی نئی بات ہے مکروض تو آپ پہلے بھی تے بلے برا تا رہا بینک 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 اور تر بینک بینٹس پہ میں نے ہیسی بینک تا سکولٹ ہی گاڑ تے سا دباک فہاں ہاں 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 ہ وہ غرہ پانی کے غروں کے لئے حرام پانی بتائنے سے پانی پھنان کے لئے کسکان پانی 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 کی چل رahlen دیشت وقتately۔ سارا خاندان سا دیکھار کتھا ہو ہو جی گرارے گرارے فرید صاحب تسید یہ واج سمتے نا تو میں جی لگ رہا سی نہیں بکرے دے گلے دے چھوڑی پیر رہے دے کوئی اللہ کو لو خیر مانگس ہو گیا منچنا بات تو رشتے دار آگے ساٹی اوہ بہرہ تیرہ دکوٹے تو آگے بابیوران دے سوسترال نے ہڑپے اوہ تو وہ آگے ساس ماشاءاللہ لینی چیوز دیئے اوہ ہڑا پیس کرنے رہے دے کہ وہ بہت بان گئے اوہ میرا مطلب ہے ہل جولی کوئی دے بہتی بان گئے اوہ آگے نے بچارے رون دے پیٹھ دے اوہ تو پینڈانے لوگ تو آن پتے گلی چھوڑ دی کونڈکاڈ کے رونان شروع کر دی اوہ ہلا لالا مچ گئی ہوگی ہلا لالا مچ گئی ساری گلی ہونا دے نال رہا لگے ساڑے ویڑے چھوڑ رہونک لگی اوہ رہونک لگی میں تے بابیو رہا ہوں کہا بھی یہ میں کون خرچہ پہنے ہیں حضورے تے ہمت کرو جب بابیو نے ہمت نہیں کر رہے تھے انہیں تے بالا مار دیو جب بالا بھی نہیں گیا تھے میرے یہ دنے ٹکر مار دیو بہت شوگے ہو تم میں سے بہت شوگے پون خان تم نے صرف غراروں کی آواز سنکے ہی سب کو فون کر دیا پہلے دیکھ تو لیتے بڑی زیادتی ہے یہ تو فرید صاحب انہیں تے مسید چھے علان بھی کراتا دیکھو نے ترہا انجھے کتھی جو ماں پڑھن نیچے کیا تے بابیدہ علان کرے نے فوراں مسید تے پہنچے میں نے تو ان کا کام آسان کیا ہے خناب ان کے فون میں تو بہنے سے نہیں ہوتا میں نے تو اپنے پلے سے کالے کیے سب کھاندن کو ایسا سوکھا ہے اے تے مسیج آیا جے فون دے ہوتے کہ آپ کے پاس سو منٹ فری ہیں کہ وہ سو منٹ جیڑے نے ساں دے لاتے سو انجھے کتھی ساں دے سو اور پہیاں نہیں لایا اور وہ سو منٹ لاتے نے انجھے آپ کا بتیجہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لئے انہوں نے سو منٹ آپ پہ خرچ کیے ورنہ وہ سو منٹ اپنے ہی گرل فرینڈ کے ساتھ باتیں بھی کر سکتا تھے اے ایسیلوٹلی رائٹ اکیڑی گرل فرینڈ شوکی ہو پترے دا صرف تو ہی ہے ارل فرینڈ گرل فرینڈ ایسے نامراد دیکھو درا وہ تو سادے رشتے دار اے بات چونے روٹی ہونا پہلے مانگ لے تو حضور کئی بھی چو شوکے میں ہوں دنے انہوں نے حضور چاک کر لے نا درا چھوٹا ہی پکا ہو بے ہاں جی ورنہ نے کیا جے بابا مفوت ہویا ہوندہ تے دار روٹی بھی چال جانے سی بابا جی ہوندہ بکرا ہی کھانا او میرے بچے ہاں اب اتر تورسٹ کامرمن کل تیریر کا سنینڈ ہوندہ ہاں لگے مولا نا بابیر چھڑے یا کھانا اپنا بھی تے بابا ویکھو نا لگ دا کان فردیکار کھڑی پکی پتہ تو کیوں پکائی ہاں کیوں پکائی داس بابیر اور کتھے پکائی داس بابا پتی لے چھا علمائے ہاں سا شوخہ بچہ پتہ حضور جڑے منچنا بادوں آئے سا جی او نا دیکھ بچہ جڑا کچھوڑا جماعتاں پڑھ گئے ہاں اچھا وہ کہنے دا میں نے تو سوچا تھا چلو بابا جی کافسوس بھی ہو جائے گا اور ساتھ ذرا ایک نالج کے لیے ٹور بھی ہو جائے گا اچھا میں کہا او کی مطلب جی تو لسٹ کٹ کے بہات دی سو کہا مجھے یہاں یہاں لے کے جائے بچہ شاہی کلا چڑیا گھار میوزیوم اندرون شہر اور میں کہا بیٹے اے ٹوریسٹ سوگوار ٹوریسٹ سوگوار بیٹے اتنی جگہوں پہ میں تو میں کہاں لے کے جاؤں رکشے اللہ اب اتروں نے انہیں پیسے مانگ جائے اور وہ جو چودہ پڑھا ہوا ہے وہ کرسی کے گویاں بیٹھے ہی نا وہ کہے کہ کرسی لاؤ پھر میں بیٹھوں گا اور کرسی ان کے گھر تھی بھی پھر راک نے اپنے والی کرسی دی پھر وہ بیٹھا ہے راک کل اپنی کرسی ہے جی نانالہ تاپمودہ کر کے ہوتے تھے بھئی جائے ادھے بادے ادھے نا لڑے دیا ادھے کرسی دے میں ننہانا ہے انکل جب میں بھور ہو جاتا ہوں اسی چیر پہ بیٹھ کے ایسے ایسے کرتا ہوں چھوٹے ہوتے جب تم بھور ہو جاتے تھے تو تمہاری امی تمہیں بھوری میں ڈال کے ایسے ایسے کرتا ہوں اگواری دے بھوری چھپا جاتا دور جاتا ہوں ہاں خانجیب تسی میرے استادہ نو گلاں کار رہے ہو اپنا میں تب بابا بیکھو لگ دا گدھر نو یرکان ہویا بات شکھاں بیٹھا اے ہو جا بندہ جدوں میں کھو دیا اکش دعائی علی چیچی ضرور ہوں ایسا اے تھندہ مریض ہے ساڑے ہی مگر پہ یہ ہے اے بابا بیرا لیا دے جائے گا سارا کام میں نے ساڑے بابی تے سکھیا جی خانج صاحب آپس میں ہی لڑے جا رہے ہیں مسئلے کا حل نہیں بتا رہے ہیں ہوا کیا وہ سارا ہونہ کی یہ تو انہو دس سنتے دین میں اٹھائی ہزار پیا کرزہ چڑ گیا دکانان نے انہو جا کے منتان تر لے کر کے کھان پیندہ سعودہ لے کے آئے ہیں اور پراو نے یہاں آجو گئے تھے انہو ایت نہیں نہیں کہہ سکتے کہ اٹھو نکلو یہاں آجو گئے اگلے اور آئی بھی محبت اچھ نے میں تا انہو داستے رہے ہیں حضور پورا بیڑا پار گیا بارو رو دے رو دے آئی لے بابا بیخیوں نے دہا سا نہ روکے اور دکاندار کو میرا نہ لے کے چیز آ لے ہاں پیرے آجو دکاندار نے مجھا کی کہا جی مرہوم نے دو کلو دال مگائی وہ جی باپے نے برف لاناس دے مگائی سی وہ دی پھر شکنج میں بنائی مرہوم نے آپ او دے چھو نیبون چھوڑے اور تیرییاں خیران ہو نو میرے بچے آجو دریاں وہ جی دریاں تھلے وشنیاں سی وہ خوشی چھوکتے پھر اسے ڈانس پارٹی ہوئی اور مرہوم خود ہی سودے پکڑ رہا ہے سارے اللہ زندگی دوے من اوسکر لانا کرو اللہ پاک رحم تاں کرے میرے بابا جی تے مارتے میں گیا نا جی اٹھائی ہزار اپیا کرزہ چاڑ گیا ہے 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 اٹھائی ہزار اپیا کھتاation اٹھائی ہزار اپیا کرزہ چاڑ گیا ہے اٹھائی ہزار اپیا کرزہ چاڑ گیا ہے اٹھائی ہزار اپیا کرزہ چاڑ گیا ہے اٹھائی ہزار شاڑہ کچ brothers can take that new day اللہ 123 صرف شد嗨کاенная 12000 فریشاہ میں کہا سے دوں پیسے میں پہلے ان سے 10000000 میں لےنا ہے لکھا ہزار رکھوں لے لیا ہے ہیں کہ 10000z باپے دے بڑے موڑے کو لانا میں سو لیا ہے انہوں نے تو لاکھوں کاں سے دینا ہے یا انہوں نے سو سو کر کے ہی لاکھوں لیا ہے انہوں نے صبح اٹھ دے ہی سو مانگ دے نے پھر دوپیر اندھی پھر سو مانگ دے نے پھر لٹیڑے سو مانگ دے نے پھر شام نو ساؤن تو پہلے دو ہزار کر کے ساؤن دے نے دو اکیڑا سو سو کر کے دو ہزار بنا لیدی او ایسی او جی باپے نے دے کئی بڑا سو ربے میرے کو مانگیا کہ میں کانچے پھرنے اور لبو دیکھلو انہیں پجاگ ہزارتہ ڈکانہ دائی بنا دینے حدیتہ فرید صاحب انہوں نے وے ٹینشن لگی ہے کہ پراؤنے سارے کہا کہ چالی دن آباد پھر آمان او میں او میں کہ اوڑ تسی اتھیلے اہ دے اکھانہ بے لے اے اوڑ چالی دن آباد کی لے نا نا جی انہوں نے جی راب دے کارچکا دی کمی میں ہاتھ جوڑ کے کہ آگا پوٹر اچھنا کردہ ہو گیا انہیں تھی کہ انہوں بدا ہو نہ ہو خرچے کو رہنے دو خرچہ نہ بڑھاؤ خرچہ جو بڑھ گیا یہ شخص رول جائے گا اللہ میری توبا اللہ میری توبا بٹوے میں میرے سو روپہیاں ہیں اسے میں کیا کھا پاؤں گا چھاپے جو یہ پڑ رہے میں بھی کونڈا نہ میں کونڈا نہ میں ڈال پاؤں گا خرچے میں رہنے تو خرچہ نہ پڑھاؤ ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے سیاست میں اور ملکی اولاد میں بات ہوئی ہے اور میں نے کوئن کو لڈو کی گیم میں نڈیل میں مالے سام سے بچنے کے طریقے نہیں بتایا ویلکم بیک خواتین و حضرات ناظرین ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں مسلم لیے قاب کے سربراہ اور سینئر سیاستدان شودری شجاعت حسین صاحب اسلام علیکم سر بلکل ٹھیک چوئی صاحب آپ اپنی سنائیے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی کیا باتیں ہوئی؟ سیاست میں اور ملکی اولاد میں بات ہوئی ہے اور میں نے کوئن کو لڈو کی گیم میں نڈیل میں مالے سام سے بچنے کے طریقے نہیں بتایا ملکی سیاستدان ہے ایک پارٹی کے سربراہ ہیں اور میں بھی ایک پارٹی کا سربراہ ہوں تو وہ بیٹھ کے سیاست میں اور ملکی آلاد بھی باتجید ہو دے ملکی سیاستدان ہے آپ لوگ ملکی سیاستدان ہے بڑی میں بکوری صاحب آپ خود منجے ہوئی آرٹس میں باتجان ہے یہ آپ کے ساتھ اس طرح ایک منجا ہوا آرٹس میں بیٹھا ہوئی منجے ہوئی؟ ہم اسے ایڈی چیز میں مانجی دائی نا بڑے بڑے پتیلے مانج کے رفیان دے وہ زرداری صاحب کے ساتھ ہر موضوع میں بات ہوئی ہے وہ چونکہ کوئی پریس ریلیز یا پریس ٹاک نہیں کی اس ملاقات کے بات اس لئے وہ اس کو ایسے ہفہ بنا دیا ملاقات دیا یہ سارایاں بہت ہوئی ہے بہت تو سیاست بھی ہوئی ہے ان سے میں نے کہا کہ یہ جو نونلی کے ساتھ آپ کی محاذر آئی شروع ہوئی ہے اس سے ذرا پریس کریں اس سے کیا نتیجانے کریں کچھ بھی نہیں یہ بڑی پہلے بہت پہلے نور جان نے بتا دیا تھا اس میں کی محاذ بھی چوکھٹے ہیں immerوں کے障ور بھی چوہی ملتگی یہ طریقہ ڈانے کے Led兔 کہ ان کên کتھر مسئل نہیں ہوں کہ کھتے ہووڑں من بڑے ملک کی بدرے طرح فبتہ اکتظار کی لاحلہ ملک کی بدرے جو سورتحالہ ملک کے اندر اس میں تو حاضر آئی ہے بلکل ہی نہیں بارہ کھا دی اتنی بوری حالت ہے فرید صاحب غریب آدمی کی کہ ٹماٹروں کا ریٹ پوچھ کے وہ بچارہ ٹماٹر مالے چھاپے سے پر ہی ہو جاتا ہے بہن چالی نہ جانا جی جی چالی صاحب کیا ہے بہت مہنگا ہو گیا ہاں بڑھتے نو کیا مہادرہ ہی ایک دو نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا اس موضوع پر بھی بات ہوئی ہے کہ سب کے ساتھ الیکشن کے دوران سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے اگر آپ ایک جماعت کو فسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو باقیوں کی ساریوں کی آقتل بھی ہے اور جب آگتل بھی ہوتی ہے سیادت میں تو پھر وہ ملک کے لئے بڑی نفسان دے ہوتی ہے تو چوش صاحب یہ نونلیگ اور پیپلز پارٹی میں مہادرہ ہی اصلی ہے یا نورا کشتی ہے یا نہیں مہادرہ ہی نورا کشتی ہے نورا کشتی ہے کہ تکٹی ٹکٹ لگی وہ ٹکٹ لگی ہے وہ ٹکٹ لگی ہے پھر لوکانے پیسے پورے کرنا سے نورا کشتی ہے بلکل یا جسے آپ فکس میچ کہتے ہیں وہ شروع کر دیں یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی سیاست میں سیاست میں بات ہے یہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ یہ جب الیکشن سے پہلے جو اتحاد تھا وہ جسے پی ڈی ایم کہا جاتا ہے اس میں اب جو صورت حال تھی وہ الیکشن کے بعد اگر ایک دم بدلنی چاہیں گے تو وہ گڑ پڑ ہوگی آپ دیکھیں نا ہمارے ساتھ سیٹ ایڈی ایڈی ایسمنٹ کا پی ڈی ایم نے بات کیا اس کی طرف پہ تو آئی نہیں رہا کوئی توجہ نہیں دے رہا وہ میں گئے جو چھٹی سیٹ ایڈی 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 او کتر کہی بھائی وہ تھی سامنے لے گیا غی تو یہ چھوٹی چیتوں تھے پھر آپس میں ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں چوہی صاحب یہ ناب کیسے بھی تو کھل رہے ہیں ناب کیسے کھڑی باندھ گردی کھڑی کھڑ رہی ہے جسرہ کارچن ہمیں نے بھی فریج جائے تھے بچہ نہیں کھڑی 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 کھڑا صرف یہب کھڑا تھے کہ اندروں پلب کھڑ دا ہے و اللہ کے پچھا کھڑی 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 کھڑ بلب ساڑ میں ہیں میں نے ایک در لگا کہ نایدہ بھی پلب نہ ساڑ جائے گی رہے ہیں یہ اصل میں یہ اب تو لوگوں کو بھی سمجھانی شروع ہو رہی ہے کہ یہ ضرورت کے دہت کیسے بندگار لیا جاتے ہیں اور ضرورت کے طرح کھول لیے جاتے ہیں جس طرح کھوکا پوکھنا بھی لگی ہوئے روڈیا لڈبا کھول لیے صرف اس تسلیہ آسدے کہ میں جائنا لے صوری صاحب سیانے ایوی تے کہتے ہیں کہ کہ ساو سال بعد بھی کھول سکتا ہے صاحب سیانے ایوی کال نہیں سنی کتا پتا پتا تھلے بھائی ہو وہ کس نے کہا کہ میں بھائی ٹھاں سے پتا میرا کان لے گیا صاحب سیانے ایوی کہیں کلان جنی ہیں وہ نئی بھی سنے رہی ہو میرا مطلب ہے ایک ایسے اگر ختم ہو گیا کر دیا تو ختم ہو گیا ایک شاہی کے لئے تھوڑا ساو سار بات بھی کھولا نہیں ہے جی آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں چودری صاحب ان کیسے کو سیاست میں استعمال کیا جاتا ہے اب دیکھیں نا چودری پرویز الائی صاحب باہر باہر پکڑے جا رہے ہیں اینا دیو بچ پنچ لوکن میٹی گھیڑ دیا نہیں پڑے دیا ایک کیسے ایک زمانہ دیو دوزرہ لیا ہے دوزرے جو زمانہ دیو دیجا لیا ہے دوزرہ لے دیو دیو بچ پتانک بات دیو کہہ تک اللہ باندہ بچا کرا ہے ان کردو بچ پتانک باتی دیو بچا کرا آنے ہاں بچا کرا ہے اینا هاں بچا کرا ہے یا دبل سواری دا بچا کرا ہے ان کیا ہے کہ ایک آدمی کو ادالت زمانہ دے رہی ہے یا جوڑ رہی ہے تو یہ Every کی ضرورت ہے ہونو پھر بات دیو جہاں ہی ہے یہاں 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 جب لنگر بندن وہاں وہاں چاری سال چاری سال ہاتھی ہوگئی ہے دو چار دن واستے دو چار دن پر بیشتر یہاں 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 پولس گورمینٹ پچاند وہاں کہ پچاند پچاند یہاں یہاں دن پچاند کہ پروی صاحب سال بہرام انزل چوادری صاحب پرویز الای صاحب سے جیل میں آپ کی بار بار ملاقاتیں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کو پارٹی میں واپس لانے کی کوشش کی جاری ہے میں وہ کونسا بوٹی سے نراض ہوگی نکلے ہوئے ہیں وہ تو ہم ان کی ذریعات رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں پہ کوئی سیاست کی بات نہیں ہوتی اچھا وہاں پہ یہی پوشید ہے پاکہ صحیح جال رہے ہیں مجھے گھڑمہ دریئے ہیں وہاں کا مجھے گریہ وہ جس بھی پارٹی میں ہیں وہ اپنی سیاست کے ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں اور سمجھدار ہیں مچھاری صاحب ان کا کافلیک میں واپسانے کا چانس ہے دیکھیں سیاست میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے یہ سیاست ہے وہ اگر آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ہر وقت پارٹی کے دروازے کھولے یہ چانس تو ہر وقت ہی ہوتا ہے چانس بھی دنیا میں ہے چاہتے ہیں چاہتے ہیں ذلوفی روز کرنے پہ ہی دنے نے اسے چانس نہیں کہ پاپس آیا ورنہ 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 غوری صاحب جنیاں پاکستان چے بلیاں فرندہ ہی آنے ذلوفی بچنا مشکل ہو جانتا ہے اچھے پرویز علاہ صاحب کے جانے سے پارٹی کو نقصان تو ہوا ہے چودی صاحب جنیاں اچھے پر جانے پاکستان چاہتے ہیں جنیاں اچھے پر جانے پورے ہیں چاہتے ہیں اندرسان سے لڈو گھے لگنے اندرسان چوتھا بندہ جنیاں مرے صاحب سے پہنگی نہیں وہ بھائی ہیں ایک اہم سیاداتی ہیں وزیری آلہ رہے چکے ہیں دو تین بار ہی عامدہ رہے ہیں بلکل 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 وزیری آدمی رہے ہیں بلکل جو گئے ہیں بلکل وزیری آدمی ہوں بلکل والا مگر یہ ہے کہ وہ بڑی اہم ہیں ماشاءاللہ سیادہ میں تو وہ ان کے لئے ہمارے دروازیں کھلے ہیں مہم بلکن ہمارے دروازیں صرف رادوں پاندھکار نہیں ہے دروازہ شوکری آج کار پولس نے ساتھا دروازہ میں کھے ہے پولس کے لئے پولس کے لئے پلے کھے جا جانگے ہمارے انساب کارتے نہیں ہے اور ٹھائے chooses موسیقی موسیقی خدا کے واسطے ان سے یہ بولے کہ اپنا جو behave ہے جو لوگوں کے ساتھ آپ کی dealing ہے وہ اس طرح کی بناو کہ facilitate کرنا ہے لوگوں کو problem create نہیں کرنا صحیح hein وہی جو بات شروع تو تسا نے کیتی ہے کہ مسئلہ تو نہیں ہے کوئی مسئلہ پیدا نہ کرو خدا کے لیے آسان راستہ پیدا کرو آنے جانے کا یہ تو ہر دوسرے کی کہانی ہے جو آتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو ہی جاتا ہے تو سنی بات ٹھیک ہے مگر میں جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں میرا ایک قزن ہے وہ کینرا سے میٹو آٹا جاتے رہے تو وہ آمیر بھائی میرا قزن ہے وہ بچارہ آٹھ آٹھ سال نیٹر گھوستا وہ کہتا ہے یا یہ ائرپورٹ سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہے وہ میں نے کہا کیا یا منیر بھائی خیر ہے اسنا پورا نام منیر آمیر ہے میں نے کہا خیر ہے کیا بات ہے کہتا ہے یا رب ہی میں آٹھ سال بعد پاکستان اچھا پاکستان وہ اس لیے کہ اس کا بچیوں کا وڑا شادی ہو رہا تھا تم کو پتا ہے کہ شادی کا وڑا زمائی دھولن مغیرہ کپڑے کپڑے لائیں وہ اٹھے اچھے نہیں مردے بچی ہے یا اچھے جانتا ہو گا اسی ترہا کو وہ کدائیہ لے کپڑے لینے کے لیے ہی دراری ہے کاموالا کپڑے لینے اپنے بچیوں کے لیے ہی دراری ہے اب ظاہر ہے شادی کے لیے لے کے آنا اس کی ماشاءاللہ دو بچیاں اب بابی بھی ہے تو سب کے جو ساتھ آج جوڑے اس نے بنائے ہوئے تھے اس کے بیگم نے ایڈر اپنی بہنوں سے کہا ہوا تھا تو وہ انہوں نے بنا کے اس کو دیا کہ ساتھ آج جوڑے تھے خواتین والے لیڈیز جوڑے تو وہ لے کے جا رہا آپ اپس تو وہ کسٹم والوں نے اس کا سمان کھلا لیا گئی اٹھے رکھو تے کھولو نا ذرا اس کی اس نے کہا ہوا چھٹم والے دیکھو پھر کرو نا پھر کر کھول رکھا ہے پھر کر دیا اس نے کون ساں عاقوں نے اندر چرت رکھا ہوا تھا پھر کرو چیک کو باک نہیں ہے اوہ جب انہوں نے دیکھا کہتا ہے یہ اتنے سارے لیڈیز جوڑے کہاں لے کے جا رہے ہیں اچھا اس نے بطایا بھے میرے بیٹی کا شاړی ہے تو یہ لیڈیز جوڑے جوڑے آپ کو نظر آرہا ہے یہ شاڑی کاموالی جو ری جو ہیں یہ میری بیٹیوں کے اور میری بیوی کے ہیں تو کہتا ہے یہ تو تم بیچنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں ٹھ 만나ور losses هنا میں تم کم بتا رہا ہوں کہ ادھر سے میری بیٹی کا شاڑی ہے میں اس کے لیے لیے لہے لہا ہوں کہتا ہے اگر یہ لیڈیز لے کے جا رہی ہوں تو پھر ٹھیک ہے یا تم تو مہرد ہو تم لیڈیز کا پر لے کے جا رہے ہو اس کا م90 مبلغ ہے تم نے ادھر بیچ نہیں ہے یہ کونسی منط paling تو میں تو پھر ہر دوسرے تیسے مہینے ہی ڈراب کو نظر آہوں بلکل پھر میں تو آٹھ سال بعد ہی ڈر آیا ہوں خدا کا نام لوگیا رہا میری بیٹی کا شادی ہے اس نے آستے میں ایک کپڑے لگے جا رہی پھر اس نے بڑا بنتے تلے کیا تنگ کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں جان بوچ کے اس لئے تنگ کرتے ہیں کہ یہ تھوڑی دیر کو پیسے ویسے نکالے گا سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے جس طرح ساری انگلیاں بڑا بڑی ہو بالکل اسی طرح بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جہاں ستیا ناس کر دینے جہاں تو آدھے دماغ کی اٹھے پچھا دینے تو سی کہنے ہو جہاں کھونٹا کرنی بھی نہیں آنا آئی خدا کے لئے اس طرح نہ کریں ملک کے ساتھ نفرت پیدا نہ کرے لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی حرکتیں کریں اس طرح کی بیہیو رکھیں ان کو اچھا لگے پاکستانہ صحیح کہہ رہا ہو جمبی اس طرح کی حرکتوں سے دل میں صرف نفرت ہی پیدا ہوگی دوری پیدا ہوگی وہ پاکستان پھر نہیں آئیں گے ہاں نہیں آئیں گے جو ٹھنگ ہوتا ہے جو راستری ٹھنگ ہے صادیب میں یاد ہے اچھی طرح پاکستان رہنے چاہاں تیسی اپنی گلی چاہاں نکلنے ہونڈے ساں تیابنے شیخ آنی ماج بنی ہونڈی چی اچھا وہ مارانہ لی ماج سی ایک ہے کہ میں گلی فون سا رام نہیں ہے سا رہا کرنا وہ مجھلہ عن دکر کے لئے میں تو أُٹے کے لائیں گیا تو میں ہوتے سے جانے چھانڈی تھا شیخ میں نے کہا کہ کی کی کے لئے آپ کے دیٹے لوگ سے مبرتی ہے کہ یہ ان کے لئے نے کہا جد تو قل chip کے لئے جگا ادا میں تکار کرنا اسaksi نے آیا کہا کہ اندوازیاں مبر تکارا انہے والمین ہے یہ چیزہ ماجی سے سنگھتے بیٹھ ہوں گے اور اس میں جو ماجی سے کہہ رہے ہو اتنا پیارا لگ رہے ہو ماشاءاللہ شکریہ جب بھائی اللہ تعالیٰ میرے چھوٹنوں ماف کر دے رہے ہو میں اس کی جو کیا ہے سندھ اٹھے بیٹھا ہو والی گھر کر دے کہ اس سے پیارے لگ رہے ہو بہت شکریہ جب تو میرا مطلب ہے کہ جب تم لوگ راستہ خراب کر دوگے راستہ مشکل کر دوگے توڑر سے لوگ جانا چھوٹ ہی تھے تو جب میں پھر اس دوست کا کیا ہوا وہ بیچارہ پھر اس نے کسی کو فون کیا اس نے کسی کو ایسے آ کے اس سے بات کیا کہ یہ رہا اس نے بچینی شادی یا کیا کرنے ہو یہ رہا وہ شادی یا لے کپنے لیا کے ساتھا جوڑے بیچانا چھوٹے کیا کر دے ہو اٹھا سالہ بعد اس کی آیا اندر بیچارہ ہوا آیا ہے اس کی ڈنگ کر رہے ہو کہ کیا کر دے چھوٹیا انہوں نے مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف کسٹم والا نہیں اور لوگ بھی جو ہے باقی جو اندر جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ بیٹھا ہوا ہے ان کو چاہیے کہ اندر جو پیسنجرز ہوتے ہیں جو آنے جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیہیو ایسا لکھو کہ لوگ خوش ہو کے ہی جانے ہیں بلکھو جبی بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ اے ایرپورٹ سے باہر بھی آئیں تو وہ جو ٹرالی لے کے آتے ہیں وہ کوئی ڈالر مانگ رہے ہیں کوئی ڈالر مانگ رہے ہیں تیرے کوئی ڈالر مانگ رہے ہیں اس نہ مطلب ہے کہ وہ کوئی ڈالر مانگ رہے ہیں اس میں صحیح درہ میرا یار بھی ہے اے اوٹھے آنے ہیں شو کرنے ہیں اوٹھے مل دینے ہیں اے جی تو جبی صاحب آنے ہیں اوٹھے چیکلے لے کے آنے ہیں جی تو اے انگلینڈ جاندے ہیں اے تو پھر نمک مرچان حل دی کھاڑ دینے ہیں اوٹھے جوڑی چیز اساں کی نہیں ملنی تو بات یہ ہے کہ جتنا بھی لوگ رہتا ہے نا میں نے جو ابزب کیا جو ایڈر رہتے بھی ہیں باہر آنا جانا تو صرف اے ائرپورٹ کی بات کر رہا ہوں جو ایڈر لوگ رہتے ہیں وہ بھی دوسرے لوگوں کے اور خاص طور پر سرکاری دپارٹمنٹ کے لوگوں کے بیہیو سے تنگ آ جاتے ہیں پھر یہ سوچنا شروع کرنے تھے کہ ایڈھو نس ہی جانا چاہیے ہیں ایڈھو چلا جانا چاہیے ہیں جانا جا کے گلن کرنے کٹھے رہنے آئے کٹھے ملک کچھ رہ رہے ہیں یڈا یہ تو بہت بن نصیب ہے آپ لوگوں کا کہ اگر آپ نے اپنے ملک کو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور اپنے ملک کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ کٹھے رہ رہے ہیں کٹھے رہے ہیں کٹھے جمپ آئے ہیں تو خدا کے واسطے اپنے ملک کے اندر کم از کم بیہیو جو ہے بیہیو اس کو اتنا اچھا کر دو دیکھو ہمارے اسلام کی اندر چاہیے اس طرح نہ بہیو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نہیں سانو نسیت کیتی ہے جو سانو عکم صادر کیتا ہے کہ بھئی اس طرح نہ بہیو کرو اس طرح نہ اپنا اخلاق بناو وہ سارے نا سارا انگریزہ نے اپنا لے ہے اسی اتھا ہے لڑ دے پھرنے ہوئے ٹوئے کردے پھرنے ہیں لوکانو ٹنگ کردے پھرنے ہیں اچھا چار پیسے ہیں اگلی رجی نا رام کٹا ہے جیمی لوگ ان روئیوں سے تنگ آگے تنگ آگے اسی لئے یا تنگ آگے کوئی دیکھنے ہیں مرنہ جام کے تو بنا خوش ہو رہے ہیں ہاں جیمی بھائی ہے تھے بچہ جامدے ہیں بڑا رہو دے وہ انگریزہ تھے بچہ بھی جامدے رہو دے زائر ہے یار وہ رہو دے رہو دے رہو دے رہو دے رہو دے رہو دے بات عجیب کرتے ہیں یہ گھوڑی بڑا تیز آدمی ہے ہاں جیمی ایز ہی باتیں کر جاتا ہے گھوڑی مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ایک کندھتی بات ہے نا وہ تو بندہ اللہ کا شکر کرنا ہے بچہ رویا ہے ہاں جی ہاں جی جو ادھر بڑا ہو گیا ہے جو ادھر رہ رہا ہے اس کے ساتھ اس کے لئے اس طرح کا محول بنا خوڑا کے واسطے کے وہ اتھے جنگ نہ پہے جامدے نفرت نہ کر اللہ پر بلکل باگ آپ کی ایک چھوٹی سی حرکت جو ہوتی ہے آپ کی چیپنیس یا آپ کا وہ جو ایک چھوٹی سی کرپشن ہے اس کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ ملک کے لئے کتنا بڑا خوفناک رزلٹ نکال رہیں اگر آپ ایک پاکستانی کو بھی اس کے ملک سے نفرت کروا دیتے ہیں تو آپ بہت بڑے مجرم آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو جمی ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک ڈریک کا ہمارے ساتھ ہوئی ہے تہاں یہ بری حالت کی ہوئی ہے اس وقت اور کیا کیا رونا رویں اور کس کس کا بتائیں کہ یہ بھی ختم ہو گیا وہ بھی میکمہ گیا اور بھی گیا آجے اور بھی گیا اور جس طرح بسند پہ نہیں تھا ایک دور میں پیچ لگے ہوتے تو وہ بازیں آ رہے ہیں او گیا آجے وہ کیا ایک گانہ ہے کہاں تک سنوں گے کہاں تک سناؤں ہزاروں ہیں شکوے میں کیا کیا باتا ہوں روز ہر وقت ہم رونا دھونا ہی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں مگر کی کریئے جندگی جو اللہ نے دی ہے وہ گوی آرنی تو ہے ابھی ایک جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں میں بات وہ انتہائی دکھ والی ہے یہ جو گردے کے پیشنٹ ہوتی ہیں جو گردے کے مریض جو بیچارے ڈیالیسز پہ آ جاتے ہیں ان کے لیے پھر جتنی دیر تک وہ زندہ ہیں وہ موت کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی ہے وہ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی ہفتے میں تین دن کوئی چار دن کوئی دو دن ڈیالیسز کرواتے ہیں بالکل اور یہ اب سب کو پتا ہے کہ اگر ڈیالیسز نہ ہو تو بندہ مر جاتا ہے چونکہ جو وہ یورن کے تھرو پانی فالتو نکلنا ہوتا ہے وہ نہیں نکلتا وہ بلڈ میں ملنا شروع ہو جاتا ہے کیڈنی فیل ہو جاتے ہیں جب بیلئر ہو جاتا ہے کیڈنی کا تو وہ پھر اس مشین کے ذریعے بلڈ کو ساپ کرتے ہیں وہ جو 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 مقدار بڑھتی جاتی ہے بلڈ کے ادھر یورن کی تو وہ تو تو انسان جو ہے وہ بیچارہ بے جان سا اور اس کی طبیعت خراب ہونے شروع ہو جاتا ہے یہ ایک انتہائی خوفناک خطرناک اور سنسٹیو قسم کا یہ ہے طریقہ اب جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ پاک نے امتحان کو جس میں ڈال دیا ہوا ہے اس کا وہ امتحان چار گناہ زیادہ مشکل کر دیتے ہیں ہمارے پاکستان کے ہیلتھ سسٹم والے حسبتال والے آپ دیکھیں کہ بے شمار حسبتالوں میں ڈالیسز جو ہیں وہ فری ہوتے ہیں بلکل اور اس کا سامان بغیرہ بھی حسبتالوں سے ملتا ہے اچھا لاہور کا جو سب سے بہترین سرکاری حسبتال تھا اب تو اس بات کو بھی کافی عرصہ ہو گیا اب تو بندہ پو لگے ہے وہ شیخ زید حسبتال تھا شیخ زید حسبتال جو تھا نا جی وہ جب ادھر بنایا گیا ابو دہبی والوں نے جب بنایا تھا تو اس کی بڑی مشہوری ہوئی اور وہ پھر وفاق کے اندر کام کرتا تھا وفاقی حکومت کے وہ آکے میرا خیال ہے شباز شریف صاحب نے اسے یہ صبائی حکومت کے حوالے کرنا گیا پھر صبائی حکومت سے نا سنبھال لان گیا پھر شاید وفاق کی طرف گیا پھر اندرگزر مطلب اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ اس قدر زیادتی ہوئی ہے اس حسبتال کے ساتھ کہ اب وہ سب سے برا حسبتال لگنا شروع ہو گیا میں نے اپنی آنکھوں سے ادھر وارڈوں میں بلیاں پھرتی ہوئی دیکھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں پہ گند کچرا اور بے شمار غیر ذمہ دار جو ہے نا جی وہ بیہیو ہو چکا ہے عملے کا اب جو ڈیلیسیس سسٹم ہے ادھر ہمارے گردہ سینٹر جو ہے وہ بھی سب سے اچھا گنا جاتا ہے اچھا لاہور میں سب سے اچھا ڈیلیسیس سینٹر جو گنا جاتا ہے وہ شیخ زیاد کا ہے ابھی ہاں جی ہے ہاں بھی ابھی اب نہیں اب نہیں بدقسمت ہی ہے اس لیے نہیں کہ اگر وہاں پہ گورنمنٹ مریضوں کو سہولت ہی مجھے سر نہیں کر رہی ہے تو بھر کہاں اچھا رہ گیا بالکل اچھا اب ہو کیا رائے اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے جی جی کہ وہاں پہ فرید صاحب جو پیشنٹ ہیں ان کو وہ جو ٹیپ لگانے والی ہوتی ہے نا جی ٹیپ سوئیاں شوئیاں لگا کے وہ بھی ان کو خرید کے لانے پڑا اتنی بری حالت ہے ایک ہیپرین میڈیسن ہے جو وہ اس کے ڈیالیسز میں استعمال ہوتی ہے عزیزی خون پتلا کرتی ہے یہ ہاں جی ہے جی ہے جی وہ جو میڈیسن ہے وہ باہر سے تو مل جاتی ہے کہیں پانچ سو ریڈ لکھا ہے کہیں چھے سو کہیں آٹھ سو مختلف ریڈ کہیں ساڑھے چار سو اس طرح ہیں اس کے ریڈ باہر مگر وہ سرکاری اصفتالوں میں وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے اور اس کو خود شارٹ کر کے نا جی اس کو پھر بلیک کرتے ہیں یہ لوگ اور تین تین ہزار تک بیچارے مریض خرید رہے ہیں اب دیکھیں کہ وہاں پہ اپنا سامان لے کے جانا جس بیچارے کے پاس کرایا نہیں ہے اصفتال پہنچنے کا وہ کیا کر رہا ہے کس حالت میں ہے کس پریشانی میں ہے ایک اس کے گردے خراب ہیں دوسرا آپ اس کا دماغ برباد کر رہے ہیں سوچیں اس کے اندر اس قدر خوفناک ڈال رہے ہیں کھانا دیتے تھے پہلے اب کھانا کو دو تین مہینے سے بند ہو گیا ہوگا ہے وہاں کھانا بھی دیا جاتا تھا وہ بھی بند چونکہ ڈیالیسز کے لیے آپ کو چار پانچ گھنٹے ساڑھے چار گھاٹے پانچ گھنٹے وہاں رہنا پڑھا اب یہ ہر چیز بند ہو چکی ہے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ڈاکٹرز رہے ہیں پہلے عزاز مند ہوتے تھے پھر ڈاکٹر وقار صاحب وہ بھی اچھے بیچارے بھاگ دوڑ اپنے طور پہ ڈاکٹر کتنی کو بھاگ دوڑ کر سکتا ہے اپنے دوست احباب کو کتنا کو منت طرلہ کر سکتا ہے یا مخیر عزرات کو وہی ایک سرکاری اسبتال ہے تو آپ کیوں اس کو اس طرح لا وارس چھوڑ رہے ہیں اور اس وقت تو جو وزیر صحت ہیں وہ ڈاکٹر ہیں خود ڈاکٹر جاوید اکرم خود ان کا پرائیویٹ ہسبتال ادھر چلتا ہے لاہور کے اندر وہ تو ہسبتال کو جو چلانا ہے یا اس کی ایڈمنیسٹریشن یا اس کے مریضوں کی سہولیات اسے والے سے بڑا جانتے ہیں ان کا اس وقت دور ہے وزارت صحت کا اور بیڑا غرق ہو گیا ہے شیخ دید ہسبتال کا سارے ہسبتال کا ایک کچھ عرصہ پہلے میں کسی ٹیسٹ کے لیے وہاں پہ ایک دوست کو سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں گیا ہوں ڈائی تین بجے وہ کہتے ہیں بند ہے اللہ بات کیوں بند ہے سرکاری ٹائم ہے وہ پانچ بجے تک گیا ہے آپ لوگوں نے کیوں تین بجے بند کی ہوئی ہے کتے درجان ہے تسیح؟ عزیزی پھر تو یہ تو ایک علمیہ ہے کہ ڈاکٹر جاوید اکرم خود ایک ڈاکٹر ہے نگرہ وزیرہ سہیت ہے اگر ان کی موجودگی کے اندر اسپطالوں کی یہ حالت ازار ہے اسپطالوں میں اگر میڈیکل جو میڈیسنز ہیں اگر وہ نہیں ہیں تو پھر کیا کہا جا سکتے ہیں؟ بس وہ بالکل ان کا بیہیو جو ہے اپنا ڈاکٹر صاحب کا وہ بڑا ڈیسینڈ سا ہے بھا یہاں تو کن ٹوٹے چاہیئے کن ٹوٹے چاہیئے رولا ڈالنے کے لیے حالالالہ کرنے کے لیے بھا یہ نونلی کے ہی وہ بندے سمجھی جاتے ہیں چونکہ ان کے بھائی پرویز ملک صاحب مرہوم بڑے پیارے وہ بھی ایمینے رہے ہوئے ہیں ابھی ان کی بھابی شاہستہ ملک صاحبہ شاہستہ پرویز ملک صاحبہ وہ ایمینے پھر ان کا بیٹا شاہستہ صاحبہ کا آلی پرویز ملک ایک فیملی ہے وہ باقاعدہ وہ فیملی یا سیاست دانوں کی اور ان کا بڑا ہولڈ ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں انتہا ہی بری حالت کی ہوئی ہے اس وقت اور کیا کیا رونا رویں اور کس کس کا بتائیں کہ یہ بھی ختم ہو گیا وہ بھی میکما گیا اور بھی گیا آجے اور بھی گیا اور جس طرح بسند پہ نہیں تھا ایک دور میں پیچھ لگے ہوتے تو وہ آزیں آ رہے ہیں آہ گیا آجے آہ گیا آجے آہ گیا یہ حالت ہوئی ہوئی ہے مطلب پی آئیے واپ ڈاب سٹیل مل ریلوے کس کس کا آپ رونا رویں گے اور خاص طور پہ میرا خیال ہے کہ ہیلتھ کے طرف تو سب سے پہلے توجہ دینے کوئی بھی حکمران ہو سب سے پہلے چونکہ زندگی موت کا مسئلہ ہے یار آپ اگر روٹی تو چلو آپ لوگوں نے مشکل کر دی آپ نے اگر زندگی بھی جینا ہی مشکل کر دیا ہے صحت ہی مشکل کر دی سانس لینا ہی مشکل کر دیا تو پھر آپ کسی خوفناک نتائج کا انتظار کر رہے ہیں اور کچھ نہیں میں کوئی صحیح کہ رہے ہو سی پھر کوئی بڑے خوفناک نتائج نے کر رہا ہے اس سے ہمیں ڈر جانا چاہیے مطلب میں ادھر ایک مریض ادھر کا مجھے ملا یار وہ رونے لگ گیا وہ لڑکا رونے لگ گیا وہ کہتے ہیں جی کئی سالوں سے ہم وہاں کروا رہے ہیں جس طرح بری حالت اب دیکھی ہے ہم نے پہلے کبھی نہیں اور عزیزی ڈیالیسس کے اندر ایک بڑی اہام چیز ہوتی ہے کہ کالٹی اس کی کالٹی بڑی میٹر کرتی ہے اگر ہیپرن جیسی یہ دوہ جو ہے اس کی ادم موجودگی کی وجہ سے وہاں پہ پیشنٹس کو اور آپ یہ تم بتا رہے ہو کہ جو ٹیپ جو لگتی ہے وہ خرید کے لارے ہیں تو آلیڈی ایک مریض اور اس کے جو اہلے خان ہے وہ ذہنی عذیت سے گزر رہے ہیں وہ اس ذہنی عذیت میں مزید مبتلا ہوں گے تو مریض جینے کو کیا جئے گا میں کہتا ہوں جی کہ میں گھر سے نکلا تھا ٹی وی پہ خبریں دیکھتے ہوئے کہ وہ وزیر آدم وہاں پہ تقریر کر رہے ہیں اقوام متحدہ میں تو راستے میں وہ مجھے بدا مل گیا جو یہ رونا شروع ہو گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار کیا کریں ہم آپ کی اقوام متحدہ کی تقریر کو آپ کے ملک کا ایک انسان رو رہا ہے اپنی ٹیپ کے لیے رو رہا ہے اپنے علاج کے لیے رو رہا ہے اپنی زندگی کے لیے اب اس کو زندگی نہیں صحیح دے پا رہے تو کیا کریں ہم آپ کے دوروں کو تقریروں کو اصل میرے ذہن میں جو بات ہے وہ میں اب کرنے لگا ہوں کہ خدا واسطے یہ جو آپ نے بڑے بڑے افسران کو سیاستدانوں کو ایون جوڈیشری کے لوگوں کو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں سب کو آپ نے جو فسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے پٹرول گاڑیاں بجلی کوٹیاں اللہ واسطے ان سے لے کے تو ان کو دے خدا واسطے ان کی تو تنہائیں شنہائیں بڑی بڑی لاکھوں میں ہیں ان سے لے کے اس کو دیں جس بیچارے کے پاس واقعی ٹیپ لینے کے لیے پیسے لیں اللہ واسطے جانے دیں ورنہ بڑے خوفناک نتیجہ نکلنے والا عزیزی ہمارے وزیرعالہ پنجاب موسیٰ نقوی صاحب بھی چین کے ہیلتھ گئر سسٹم کا معاینہ کر رہے ہیں آؤ تو ہی چاہنا کونی ٹیپاں لیں شاید اتھو سستیاں مل جائیں بڑی بری حال ناظرین یہ تھا آج کا حضب حال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات جو شخص کوشش اور عمل میں کوتا ہی کرے پیچھے رہنا اس کا مقدر ہے اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ